السلام علیکم دوستو جیزے ڈینگلر سے رانا کیسر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا سوال جو ہے وہ حافظ عرشت صاحب کا ہے ان کا بہت بہت شکریہ انہوں نے خود ہی سوال کیا ہے اور جواب بھی دے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میٹھا سوڈا یا نشادر کم مقدار میں کھیلا جائے تو کوئی نقصان نہیں کم مقدار میں کھیلا جائے تو کوئی نقصان نہیں سالے ریون بھی انہی چیزوں میں آتا ہے اس کی بھی مقدار زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو بھائی لے لوگ میں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی جس میں میں نے اس چیز سے منع کیا تھا کہ میٹھا سوڈا اور نشادر کا استعمال مت کیا کریں کیونکہ اس سے مچھلی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اب انہوں نے حافظ صاحب نے کہا ہے کہ کم مقدار میں استعمال کریں تو ایک جیسی ہی بات ہے تو بھائی میرے حافظ صاحب آج کل کے جو نیش کاری ہیں وہ کم اس کو کہاں استعمال کریں گے وہ تو کہتے ہیں کہ مچھلی خود وہ خود چل کے باہر آ جائے تو وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اسی لیے میں نے اس چیز سے منع کیا تھا یہ چیزیں جو ہیں مچھلی کو جلاب دینے کے کام آتی ہیں اس کا پیٹ صاف کرنے کے لیے کام آتی ہیں کہ اس کو اس کے بعد بھوک لگے اور وہ چارہ کھائے زیادہ سے زیادہ تو لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے میں نے اسی لیے سال ریمند کا بھی استعمال بہت کم کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کو سردیوں میں استعمال کریں گرمیوں میں نہیں تو سب سے بیس چارہ جو ہے اس چیز کے لیے وہ سنا مکی ہے آپ اس کو استعمال کریں اس کا ایک کلو کھل میں ایک چمچ کھانے والا وہ ڈال لیا کریں پیسا ہوا وہ سب سے بیسٹ ہے ہلکا ہے بلکل اور اس سے نقصان بھی کوئی نہیں ہے کتن مچھلی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا مچھلی کو جب لوگ یہ زیادہ مقدار میں ڈال دیتے ہیں جلاب جو کہہ رہے ہیں تو مچھلی جو ہے اڈے پر ٹکتی نہیں ہے وہ تے لگ جاتی ہے بھاگ جاتی ہے وہاں سے تو ایک سب سے بڑا نقصان تو آپ لوگوں کو یہ ہی ہوتا ہے کہ جلاب زیادہ لگے انہیں کی صورت میں مچھلی بھاگتی ہے بھائی لوگ اس کا بھی پیٹ خراب ہے ان کے بھی ڈاکٹر ہیں وہ ان کے پاس اپنا لاج کرنے چلی جاتی ہے تو آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ کب آئے اور کب لگے تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں اور جو ہے اول تو ڈالیں نا خاص طور پر جو ہے ٹھیکری نشادر اور میٹا سوڈا تو ڈالیں نا سالے ریمند آپ نے استعمال کرنی ہے تو کم مقدار میں استعمال کریں اور سردیوں میں کریں عام حالات میں آپ سنامک کی استعمال کریں بیسٹ ہے اور اس سے مچھلی بھاگے گی بھی نہیں اس لیے آپ کو فائدہ ہوگا اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ